تو یشوہِ مشیعہ میں میرے آپ سب کو شبہ شلوم یحبہ باب سب کے ساتھ اور آپ کو بہت سارے آششے اور برکتے دے اے ہم ازرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پھراتنا کرے کہ میرا دنویں یحبہ ازرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششے دے اور ازرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہِ مشیعہ کے نام سے بچائی جائے اور میرا دنویں ان سب کا ادھار کرے ان سب کو بچائے اور یحبہ کا رچہ جائے یشوہ ہمشیاء کے نام سے آمین تو پری عزیزوں یشوہ مسیح کے بڑے فضل کے دورہ بڑے انگرے کے دورہ ہم نے بک آف ریولیشن کے اوپر ہم سٹڈی کر رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اور سچ میں یہ وشے ہماری لئے بہت ہی آشیشوں سے برکتوں سے بلیسنگ سے بھرا ہوا ہے اور سچ میں ان باتوں کو سیکھنا جاننا ہماری لئے سچ میں کتنا بلیسنگ ہے کتنا آشیشت ہے پری عزیزوں اور میں وشواش کرتا ہوں کہ آپ اس سیریز کے دورہ بڑی آشیش کو برکت کو پا رہے ہیں تو آج ہم پرکاشت واقعہ چودوے پارٹ کے اندر ہے اور آج ہم یحبہ الوہیم کی مہمہ یشوہ مسیح کے اوپر اس بات کے اوپر آج ہم اپنا دھیان کے اندریت کریں گے کہ یشوہ مسیح کے اوپر یشوہ مسیح کے جیون میں یحبہ کی مہمہ یحبہ کی جو گلوری ہے کبود ہے وہ کس پرکار سے ٹھہر گیا ٹھہر گئی اور سچ میں وہ مہمہ نے یشوہ مسیح کے جلال کو اس کی سندرتہ کو بڑھا دیا پری عزیزوں کیونکہ جب ہم بائبل کے اندر پڑھتے ہیں تو جہنہ نے جب یشوہ مسیح کو دیکھا تھا تو اس نے یشوہ مسیح کو کروز کے اوپر دیکھا کہ اس کے ہتھ و پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں اس کو کوڑوں سے مارا گیا ہے خون بہ رہا ہے لطپت ہے وہ پیڑا کے اندر ہے وہ تقلیف کے اندر ہے وہ اس نے یحوہ کے اس ود کیے ہوئے میمنے کو دیکھا تھا پری عزیزوں کروز کے اوپر کوئی سندرتہ نہیں تھی کوئی جلال نہیں تھی کوئی بھی مہمہ کروز کے اوپر جب یہنہ یشوہ مسیح کو دیکھ رہا تھا کوئی بھی نہیں تھی لیکن جب یہنہ نے یشوہ مسیح کو پتمس ٹامپو کے اوپر ایک درشن میں دیکھا تو اس نے یحوہ کے جلال کو یحوہ کی مہمہ کو یہ شمسی کے اوپر دیکھا پری اسیس اور یہونہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کا عدبت بیان ورنن اس نے اپنے کتاب کے اندر بک کے اندر کیا ہے پری اس جو سچ میں ہمارے لئے بہت ہی آششوں سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے تو یہونہ نے جن باتوں کو دیکھا ان باتوں کا اس نے بیان کیا اور ان باتوں کے اوپر ہم سیکھتے آ رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے پرکاشت واقعہ ایک ادھیائے اس کے سولہ وچن کے اندر جہاں پہ اس پرکار سے لکھا ہے کہ میں اپنے دائنے ہاتھ میں سات تارے لئے ہوئے تھا اور اس کے مک سے تیز دودھاری تلوار نکلتی تھی اور اس کا ایسا پرجلت تھا جیسا سورے کری دھوپ کے سمیں چمکتا ہے اس ورنن کو یہونہ نے کیا اس ورنن کو یہونہ نے کیا یاد رکھیں جب یشو مسیح اپنی سیوکھائی کے دنوں میں تھے اپنی سیفکھائی کو وہ کر رہے تھے تو یہونہ نے یشو مسیح کے رپانتران کو دیکھا تھا یشو مسیح کے رپانتران کو یہونہ نے دیکھا تھا اور اس رپانتران میں یہونہ نے کیا دیکھا تھا جب یشو مسیح ایک پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں وہ پہاڑ تھا اس پہاڑ کے اوپر جب وہ گئے یہ پترس یکوب اور یہونہ کو لے کر اس پہاڑ کے اوپر جب وہ پراتھنا کرنے کے لیے بیٹھے تو یشو مسیح کا رپانتران ہو گیا اس کا چہرہ لکھا ہے سورے کے سمان چمکنے لگا پرچولت ہو گیا اس کے وستر عدبت رتی سے اجول ہو گئے اور اس یونہ نے اس سمیں جشو مسیح کو اس جلال میں دیکھا تھا لیکن جب وہ کروس کے اوپر گیا تو کوئی بھی جلال کوئی بھی مہمہ وہاں پر اس کے اوپر نہیں تھی پری اسیسو تو یشو مسیح نے جب پتمس تھاپو کے اوپر یونہ کو درشن دیا تو یونہ کو بتایا کہ یونہ میں وہی یشو مسیح ہوں جسے تو نے کروس کے اوپر دیکھا تھا اور آج وہ یوہبہ کے جلال سے اس کی مہمہ سے پری پونڈ تھا پری اسیسو تو اس نے ورنن کیا کہ اپنے دائنے ہاتھ میں سات تارے کو لیے ہوئے تھا سات تارے اس کے دائنے ہاتھ کے تھے اندر تھے اور پچھلے بھاگوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ یشو مسیح جو ہے جو اس کے سروب کو اس کے جلال کا ہونا نے دیکھا وہ بلکل ٹیبر نیکل کے ساتھ وہ ساری باتیں جڑتی تھیں کیونکہ یشو مسیح کو آپ ٹیبر نیکل کے اندر ہر چیز کے اندر ہر وسطو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یشو مسیح وہاں پر محصود تھے اور ٹیبر نیکل کو جس پرکار سے بنایا گیا تھا جزائن گیا تھا بلکل یشو مسیح کے اوپر اس کو بنایا گیا تھا پریاسیسو وہ اپنے دائنے ہاتھ میں سات تارے لے ہوئے تھا اور سات جو تارے ہیں وہ پرکاشت واقع ایک ادھیہ بیس وچن بتاتا ہے کہ وہ جو سات تارے ہیں وہ کلیسیہ کے سات دوتھ ہیں سات سورگ دوتھ ہیں جو کلیسیہ کی سیوہ ٹہل کرتے ہیں یہ دوتھ کوئی سورگ دوتھ نہیں تھے لیکن یہ کلیسیہ کے پاسچر تھے کلیسیہ کے اگوے تھے جن کو یشو مسیح نے کہاں رکھا ہے اپنے دائنے ہاتھ کی اپنے دائنے ہاتھ میں رکھا ہے جو سورگ دوتھ ہیں بائبل بیان کرتی ہیں وہ سیوہ ٹہل کرنے والی آتمائیں ہیں جن کو یہہبہ نے اپنی سیوہ کے لیے کلیسیہ کی سیوہ کے لیے رکھا ہے وہ سیوہ ٹہل کرنے والی آتمائیں ہیں اور پاسٹروں کو یہہبہ نے اپنی کلیسیہ کی اگوہی کرنے کے لیے کلیسیہ کی سیوہ ٹہل کرنے کے لیے رکھا ہے اور ان کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا یادی آپ بائبل کو دھیان سے پڑھے تو پالوس اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم یہہبہ کے راز دوتھ ہیں ہم اس کے راز دوت ہیں اس نے ہمیں اپنی مہمہ کے لئے چنا ہے کہ ہم اس کے سوس سمچار کو اس کے پرچار کو ہر جگہ پھیلائیں تو یشو مسیح کی سندرتہ میں یشو مسیح کی مطمہ میں اس نے اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا اس بیان کو یہ ہنہ نے دیکھا کہ کلیسیہ کے جو دوت ہیں پاسٹر ہے ان کو یشو مسیح نے اپنے ہاتھوں میں رکھا کیونکہ وہ کلیسیہ کے لئے جاکتے ہیں کلیسیہ کے لئے پراتھنا کرتے ہیں کلیسیہ کے لئے ایک بڑی جمعہواری کو یشو مسیح نے انہیں دیا ہے ان کو یشو مسیح نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اور وہ خود کلیسیہ کے پیچھ میں مزود ہے بریعزیزو دوسری بات جو یہ ہنہ نے دیکھی کہ اس کے موں سے دو دھاری تلوار نکلتا ہے دو دھاری تلوار یہ دو دھاری تلوار جو ہے جب آپ برانیہ چار دیہ بھارہ بچن کو پڑھتے ہیں تو لکھا کیونکہ یہہبہ کا بچن جیوت پرول اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی بہت تیز ہے پران آتما کو گانٹ گانٹ اور گندے گندے کو الگ کر کے آر پار شید دیتا ہے اور من کی ساری بھاوناؤں کو اور وچاروں کو جاچتا ہے کان یہہبہ کا تیز دو دھاری تلوار یہہبہ کا وچن دو دھاری تلوار ہے جب یہونہ یہشو مسیح کو کروس کے اوپر دیکھ رہا تھا تو وہاں تو وہ وچن جو تھے فتح اے باپ انہیں ماف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں ایسے باتوں کو یہونہ نے سنا تھا یہشو مسیح کو کس پرکار سے ستھایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا لیکن اب جب یہشو مسیح مردوں میں سے جیو تھا تو اس کے جلال کو اس کی مہمہ کو وہ دیکھ رہا ہے اس کی مہمہ کو دیکھ رہا ہے اور اب اس کے مو سے تیز دو دھاری تلوار نکلتی جاتے رکھیں یہ تلوار کاٹتی ہے پری ایسیزوں کاٹتی ہے یہ ہر کسی کو کاٹتی ہے کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے ہر کسی کو پرختی ہے یہہبہ کا وچن آگ ہے یہہبہ کا وچن تلوار ہے جو کاٹتا ہے جو گناہ کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں جو پاپ کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو کاٹتی ہے جب پرکاشدوہ کیا انیس ادھیائے کو پڑھیں گے تو ایک شویت گھوڑا ہے اس کے پر ایک سوار ہے لکھا ہے وہ جاتیوں کا نیائی کرنے کے لئے نکلا ہے اس کے موں سے تیز دودھاری تلوار نکلتی ہے پریزیسو یہ جو مسی کو ضرورت نہیں ہے جیسے گیر ممبودوں کے لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار بھالے لیے رہتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں میں تلوار اور بھالے لیے رہے یاد رکھے اس کے لئے شبد ہی کافی ہے جب وہ بول دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس نے کہا اکاش بن جائے تو اکاش بن گیا اس نے کہا پرتفی بن جائے پرتفی بن گیا وہ بولتا ہے بھکمپ آ جائے بھکمپ آ جاتا ہے اس کو بولنا ہی کافی ہے انت کے دروں میں وہ بولے گا اور وہ ہو جائے گا کیونکہ یہ حبہ کے مکھ کے اندر سے جو وچن نکلتے ہیں وہ وچن بہت سامرتی ہے پریزیزو جس کے بارے میں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا سامرتی ہے اور کے سامرت کی کوئی بھی سیما نہیں ہے کوئی بھی سیما نہیں ہے تو وہ بولتا ہے اور وچن اس بات کو پورا کرتا ہے اس کا چیوت کلام جو تیز دودھاری تلوار کے سمال ہے یاد رکھیں یہ وہ وچن ہے جو لوگ اس کے ادھین ہیں جو لوگ اس کی پالا کرتے ہیں ان کے لئے وچن آشش ہے آج لوگ بائبل کو سزا کے رکھتے ہیں بائبل کو تکیہ کے نیچے رکھتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن کیا بائبل ہمارے ہردے کے اندر ہے کیا یہ حبہ کا کلام ہمارے ہردے میں ہے کیا وہ ہمارے مائنڈ کی اندر ہے کیونکہ وہ کلام جب تک بائبل کے روپے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے بیگ میں ہے وہ آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن جب وہ کلام جب وہ وچن آپ کے ہردے کے اندر آ جائے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے جب آپ اس کے پر منن کریں گے جب وہ آپ کے ہردے میں آ جائے گا تو یاد رکھیں وہ آپ کے مک سے تیز دودھاری تلوار کے روپے نکلے گا جب آپ کے دشمنوں کو غات کرے گا جب آپ بولیں گے بیماری کو جانے کے لئے بیماریاں جائیں گے بولیں گے وچن کے انسان وہ جائیں گی کیونکہ وہ تلوار سے کٹتی جائیں گی سامنا نہیں کر پائیں گے جب آپ دشت کو بولیں گے وہ اس تیز دودھاری تلوار کی سہایتہ سے وہ جائے گا کیوں کیونکہ آپ کے اندر تیز دودھاری تلوار ہے وہ یہ حبہ کا وچن ہے تو وچن کو آپ کو کہیں رکھنا ہے تو اپنے من کے اندر اپنے ہوتوں کے اوپر اپنے ہردے میں ہمارا من یہ ہمارا دماغ ہے بریزی تو یہاں پر ہمیں رکھنا ہے وچن کو بہت ساری باتوں کو ہم یہاں رکھتے لیکن جب آپ یہاں وچن کو رکھیں گے اور وچن جب آپ کے موز سے نکلے گا تو وچن اس کام کو پورا کرے گا اور پھر وہ آپ کو جہونت کرے گا بریزیزو اسی لئے آج لوگ وچن کو سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن ید ہمیں کہیں وچن کو سنبھال کے رکھنا ہے تو اپنے ہردے کے اندر اپنے من کے اندر یہاں وچن ہے اور اس کے موز سے تیز دودھاری تلوار نکلتی اور کیسے نکلتی کیونکہ وہ سارا وچن اس کے ہردے کے اندر ہے اس کے اندر ہے بریزیزو اور جب وچن ہمارے ہردے میں رہے گا ہمارے من کے اندر رہے گا وہ ہمارے موز سے جب نکلے گا تو وہ دشمنوں کو ہاتھ کرے گا دشمنوں کو ہمارے آتمک شطروں کو ناش کرے گا جو کی اندکار کی طاقتیں ہیں بریزیزو یوہنہ نے جب مسیح کو دیکھا اس کے موز سے تیز دودھاری تلوار جو وچن نکل رہے تھے وہ اس کی مانت تھے بریزیزو اس نے اس جلال کو دیکھا اور تیسری بات اس نے کیا دیکھا اس کا چہرہ اس کا چہرہ سورے کے سمان پرجلت تھا چمک رہا تھا سورے کے سمان اور کبھی آپ نے دیکھا ہے دوپیر کو جب سورج اپنی فل روشنی میں ہوتا ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ آگ کی ایک مشغال کی طرح دیکھتا ہے فائر کے روپ میں دیکھتا ہے اور اس کا چہرہ اس سمیں ایسے دیج میں تھا ایسے جلال کے اندر تھا یہ ہنہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس چہرے کو اس روشنی کو اس جلال کو یہ ہنہ نہیں دیکھ سکتا تھا بریزیزو کیوں کیونکہ وہ یہہبہ کی چھوٹی سے یہہبہ کے تیج سے پرکاشش مان تھا بریزیزو یہہبہ کے تیج سے پرکاشش مان تھا یہ شمسی کا چہرہ اس سلائج سے پرکاشش مان تھا جب ہم بائیبل کو پڑھتے ہیں کی جب ٹیپر نیکل کو بنایا گیا تھا ملاب والے تمبو کو جب بنایا کیا تھا تو جب ملاب والا تمبو بن گیا اس نواز تھان کو کھڑا کیا گیا تو یہہبہ کا جو تیج ہے اس کی جو گلوری ہے اس نواز تھان کے اوپر آ کر وہ ٹھہر گیا اور پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ شمسی کا جو بڑی سٹرکچر ہے اسی سٹرکچر کے اوپر ملاب والے تمبو کو بنایا گیا تھا تو جو باہری آنگن تھا یہ شمسی کے پاؤں کا نیچے کا حصہ ہے جو پویتر ستھان تھا وہ یہ شمسی کھانے کی ٹیبل ہوا کرتی تھی اور آگے ہوت ہے ہوت کس بات کو دکھاتے تھے ایک دھوپ بیدی ہوتی تھی اور اس کے اوپر جاچک چاکر دھوپ جلایا کرتا تھا اور جو دھوپ ہوتی تھی وہ پراتھناؤں کی اور اشارہ کرتی اور ہوتوں سے پراتھنہ کی جاتی یہ شمسی ہمارے لئے آج نیبدین کرتی ہیں اور اس کے بعد ات پویتر ستھان تھا جو کہ یہ شمسی کا سر تھا یہ شمسی کا من تھا اور ات پویتر ستھان میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر مہا یاجک جا کر سال میں ایک بار لہو چھڑکتا تھا اور وہاں پر یہوبہ کا تیج ہوتا تھا ملاب والے تنبو کے اندر جو وچہ کا صندوق ہوتا تھا تو وہاں پر یہوبہ کا تیج عد بطوریتی سے اترتا تھا اور وہاں پر یاجک چاہتا تھا یا مہا یاجک چاہتا تھا وہ ملاب والے تنبو میں نہیں اپنے آپ کو دیکھتا تھا وہ سورگ میں دیکھتا تھا اس کو لگتا سورگ میں آگیا ایسا جلال بادل ہی بادل ہوا کرتا تھا اور تیج روشن ہی وہاں پر ہوا کرتے تھے تو وہ جو باچہ کا صندوق جو عد پویتر ستھان پر ہوتا تھا وہاں پر کیا ہوتا تھا وہاں یحوبہ کا تیز ہوتا تھا اور جو باچہ کا صندوق تھا اور عد پویتر ستھان وہ مسیح کے من کی اور اشارہ کرتا من تھا مسیح کا سر کون ہے یہ پتہ وہاں پر یہ تیج وراث مان ہوتا تھا تیج کا نواز تھا اور جب یہ نہ نے مسیح کو دیکھا اس کے چہرے کے اوپر وہی تیز تھا جو ملاب والے تمبو کے اوپر تھا وہی تیج جس تیج سے جب ملاب والا تمبو بھر گیا تو موسیٰ اس میں پرویش نہیں کر سکا جب آپ نرگمن چالی سدھی چونتیس اور پینتیس ورشن کو پڑھتے ہیں وہی تیج جب اسرائیلیوں نے یہ حبہ کے جلال کو پروت کے اوپر دیکھا تھا پرچند آگ سا وہ دکھ رہا تھا اور لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے وہ گھبرا رہی تھے وہی تیج عیشو مسیح کے چہرے کے اوپر یہ نہ نے دیکھا وہی تیج جب سلیمان نے مہیکل بنایا سلیمان نے مندر بنایا وہی تیج سے وہ بھر گیا اور جو یاجک ہے اس مندر کے اندر پرویش نہیں کر پائے جب آپ پہلا راجہ آج دس گیار وچن کو پڑھیں جب آل لکھا ہے کہ یہ ہوا کی تیج سے یہ ہوا کی گلوری سے سلیمان کا جو مندر بھر گیا تھا اور یاجک اس میں پرویش نہیں کر پائے تیج سوری کے سمان تھا سوری کے سمان تھا اور وہی تیج یہ مسیح ماندر گناہ کے کارن یہ ہوا نے اسے تیاغ دیا تھا ہی ردویس کے مندر میں یہ ہوا کی پستتی اٹھ چکی تھی لیکن اب یہ مسیح یہ ہوا کے رہنے کا ستھان تھا یہ مسیح یہ ہوا کی لئے وہ ستھان تھا جہاں یہ ہوا کا تیج آ کر کھہر جاتا تھا ہوتا تھا اس تیج کو یہ ہوا نے یہ مسیح کے چہرے کے اوپر دیکھ اس کا چہرہ سورے کے سمان چمک رہا تھا اور اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس مہمہ کو اس جلال کو وہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ یہ حبہ کا تیج ہے پالوس کہتا ہے وہ اگمہ جوتی میں رہتا ہے اور نہ کبھی اسے کسی نے دیکھا اور نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے اس جوتی کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یاد رکھیں ہم اس جوتی میں چل سکتے ہم اس جوتی میں رہ سکتے کیونکہ انت کے دنوں میں کیا ہوگا سورے جاتا رہے چاند جاتا رہے ہم یحوبہ کے تیج میں یحوبہ کی جوتی میں شلافرہ کریں تو یحوبہ کے تیج کو یحوبہ کی شکھائنہ کو یحوبہ کی محمہ کو یہونا نے مسیح کے چہرے کے اوپر مسیح کے اوپر نے اور عشو مسیح نے اس تیج کو باپ کا تیج پتر کے اوپر اور پتر کا تیج کلیسیہ کے اوپر آج وہ تیج آج وہ گلوری آج وہ محمہ جدی کہیں ہیں وہ کلیسیہ میں ہے جو کہ اش مسیح نے اپنا تیج اپنا وہی پرکاش کس کو دے دیا کلیسیہ کو دے دیا اور وہ پرکاش آج کلیسیہ کے چہرے کے اوپر آج وہ محمہ میں اش مسیح کے وچن کے نصار چل رہے ہے تو وہ تیج ہمارے اوپر ہے جب یہ شایہ ساٹھ پہلا وچن پڑھیں گے لکھا ہے اٹھ پرکاش مان ہو جاؤ کیونکہ سلیمان سلیمان آپ کو بہت ساری آشش اور بھر